ہیلو فرنز اسلام علیکم ویلکم ٹو ریالیٹی سٹوریز دوستو ریچرڈ اپنی بیوی ہینیلور کے ساتھ ہانگریج وولف نام کے شہر میں رہتا تھا ان دونوں کے علاوہ اس گھر میں کوئی تیسرا نہیں ہوتا تھا 31 جنوری 1991 کو ریچرڈ کی بیوی اچانک اپنے گھر سے غائب ہو گئی ریچرڈ نے پولس کو بتایا کہ یہ رات کو سو رہا تھا اور جب صبح اٹھا تو اس کی بیوی بیٹ پر موجود نہیں تھی دوستو پولس نے اپنی انویسٹیگیشن شروع کر دی لیکن ان کو کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی ریچرڈ کی بیوی کہاں غائب ہو گئی تھی کوئی نہیں جانتا تھا یہ کیس اس وقت نیدرلینڈز میں بہت زیادہ مشہور ہو گیا تھا کیونکہ ریچرڈ ایک مشہور آدمی تھا پولس کا پہلا شک ریچرڈ پر ہی گیا تھا پولس نے ریچرڈ سے ہر طرح کی انویسٹیگیشن کی لیکن ان کے ہاتھ کوئی ثبوت نہیں آیا حالانکہ جو لوگ ریچرڈ کو جانتے تھے ان کو بھی اسی پر شک تھا کہ ریچرڈ نے ہی اپنی بیوی کو غائب کیا ہے لیکن پولس کے پاس اس کے خلاف کوئی ثبوت موجود نہیں تھا ریچرڈ کی اکثر اپنی بیوی سے لڑائی ہوتی تھی یہ ظالم آدمی اپنی بیوی کو بہت بری طرح سے مارتا بھی تھا اسی لیے سارا شک اسی پر جاتا تھا دوستو پولس نے ریچرڈ کے گھر کی تلاشی لی یہاں تک کہ یہ لوگ اندر کتے بھی لے کر گئے لیکن ان کے ہاتھ کوئی ثبوت نہیں آیا آہستہ آہستہ یہ کیس تھنڈا پڑتا جا رہا تھا ایک سال کے بعد ریچرڈ نے وہ گھر بھی چھوڑ دیا اور یہ کسی دوسرے شہر جا کر رہنے لگا لیکن پھر ایک عجیب سی بات ہوئی دوستو اس کی بیوی کے غائب ہونے کے ایک سال کے بعد ریچرڈ ایک پابلشر کے پاس ایک کتاب لے کر گیا اس نے ایک عجیب سی کتاب لکھی تھی اس کتاب کا نام بوئنس ٹریک گہت ساکھ تھا اس کا پابلشر یہ کتاب دیکھ کر پریشان ہو گیا دوستو اس کتاب میں ریچرڈ نے ایک کہانی لکھی تھی جس میں اس نے بتایا کہ اپنی بیوی کو کن سات طریقوں سے قتل کیا جا سکتا ہے اس میں ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ انسان کو کیمے بنانے والی مشین میں ڈال کر بعد میں کیمے کو کبوتروں کو کھلا دیا جائے آپ اس کی دماغی حالت کا اندازہ یہاں سے لگا سکتے ہیں اس پابلشر کو فوراں اس پر شک ہو گیا اور اس نے پولس کو اطلاع کر دی لیکن یہ کیس ابھی بھی آگے نہ بڑھ سکا حالانکہ سب کو ریچرڈ پر ہی شک تھا لیکن اس کے خلاف ابھی بھی کوئی ثبوت موجود نہیں تھا دوستو چھ سال کے بعد ریچرڈ نے اپنا وہی والا گھر جہاں سے اس کی بیوی غائب ہوئی تھی بیشنا چاہا ایک آدمی نے اس سے یہ گھر خرید لیا لیکن یہ اس گھر کو گھرا کر یہاں ایک نیا گھر بنانا چاہتا تھا اس کی کنسٹریکشن کے دوران وہاں موجود مزدوروں کو ایک ایسی چیز ملی کہ ان کے ہوش اڑ گئے دوستو یہ ایک دھانچہ تھا جو اس گھر کے گارڈن کے نیچے دفن ہوا تھا بعد میں فورنسک ٹیس سے پتا چل گیا کہ یہ دھانچہ ریچرڈ کی بیوی ہینلورکا تھا 31 جنوری 1991 کو اس ظالم آدمی نے اپنی بیوی کو مار کر یہاں تفن کر دیا تھا ریچرڈ کو گرفتار کر لیا گیا لیکن عجیب بات یہ تھی کہ صرف دو سال کے بعد اس کے اچھے رویے کی وجہ سے اس کو جیل سے چھوڑ دیا گیا تھا اس آدمی کی موت 2016 میں ہو گئی تھی لیکن اس رائٹر کی یہ عجیب کہانی کافی مشہور ہو گئی تھی دوستو آپ لوگ مجھ سے انسٹرگرام پر بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں اس کا لنک نیچے ڈسٹرکشن میں موجود ہے ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں ایسی انٹریسنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی ہٹ کر دیں تاکہ اس چینل کی ویڈیوز کے نوٹفیکشنز آپ کو ملتے رہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ